موسیقی السلام علیکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں کہ آدھر بیجان باقو کی میٹر ایکسپورٹ کون سے ہے اور اس کے میٹر پارٹنر کون سے ہے ہمارے ساتھ ہیں علیکم صاحب السلام علیکم صاحب کیا حال ہے وعلیکم اسلام قلیم اللہ آپ کا کیا حال ہے سر آپ ہمیں بتائیں آدھر بیجان باقو کی میجر ایکسپورٹ کون سی ہیں جی آدھر بیجان باقو کی میجر ایکسپورٹ جیسے آپ کو بتا ہے کہ آدھر بیجان ایک آئل ریج کلٹری ہے ایسا ہی ایسا ہے تو یہ بیسیکلی تو اس کی آج سے دس سال پہلے یا پانچ سال پہلے جو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ سی وہ آئل بیس تھی جی سر لیکن اب ری سیٹلی انہوں نے کچھ سیکٹر میں گروہ کیا ہے جیسے کہ اگری کلٹر سیکٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آجاتا ہے پیٹرو کیمیکل سیکٹر ہے اس کے اندر آجاتا ہے جی ساتھ تو میجر ایکسپورٹ جو ہیں آزر بیجان کی تقریبا پانچ سے چھے جو ہیں وہ میجر ایکسپورٹ ہیں جن میں سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں آئل پرڈکس جو ہیں آئل اینڈ آئل پرڈکس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آئل اور گیس کے بعد دوسری جو میجر ایکسپورٹ ہیں وہ فروٹ ویجیٹیبلز آجاتے ہیں فروٹ ویجیٹیبلز جو ہیں یہ یہاں سے یوکرائن ہے اور اس کے علاوہ ریشیا ہے کازکستان ہے اور دوسرے ممالک جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں زیادہ تر جو ہے اور وہ ریشیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اکروٹ یہاں کا ایک میجر ایکسپورٹ ہے اور یہ ڈیفرنٹ ممالک ریشیا اور دوسرے ممالک میں بھی جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی جو ہے وہ بہت کھایا جاتا ہے تو سستہ ہے یوکرائن اور آزربیجان میں دونوں جگہ پر اکروٹ بہت سستہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آجاتا ہے اورگینک کیمیکلز جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے وہ اس کی میجر ایکسپورٹ میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سے وائن جو ہے جسے ہم ریڈ وائن بولتے ہیں یہ یورپ کو ایکسپورٹ کرتا ہے یہاں پر ایک دو ہے اس کی فیکٹریز اور بیئر جو ہے یہاں پر بنتی ہے بیئر کافی قوانٹی میں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اور وائن تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آئل اینڈ گیس کی اس کے بعد ویڈیٹیبل اور فورز کی اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ نٹس وارلنٹ اپروٹ وغیرہ کی اور اس کے بعد ارگینک کیمیکلز ہیں اور لاس میں ہم نے بات کی وائن اینڈ بیئر یہ جو ہے پہل سے چھے اس کی پرڈکٹس ہیں جو زیادہ تر جو ہے یہاں سے کانٹی میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میجر ایکسپورٹ سے یہی ہے جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا آزر بیجان باکو کی میجر پارٹنرز کون سی ہیں آزر بیجان باکو کے باکو کے جو میجر بزنس پارٹنر سے آپ کہہ لیں ایکسپورٹ پارٹنر کی بات کر لیں تو اس میں جو ایک تو یہ ہے جو ہیں جن میں ترکی ہے ریشیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں لیکن اس میں ہم بات کریں گے اٹلی ہے ترکی ہے جرمنی ہے چائنہ ہے اور ریشیا ہے سپین فرانس اور یوکی تو زیادہ تر جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں یہاں سے ریشیا کو ہو رہی ہیں اس کے بعد جو ہیں آئل اور گیس ریلیٹڈ جو پرڈکس ہیں وہ جرمنی اور اٹلی اور سپین کو ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو آرگینک کیمیکل سے ریلیٹڈ ہیں فرانس اور یوکی وغیرہ کو بھی ہو رہی ہیں تو میجر جو ہیں آئل اور گیس اسی طرح ایکسپورٹ ہوتا ہے ترکی پیٹرو کیمیکلز کا جو سب سے بڑا پلانٹ ہے وہ ترکی میں لگایا گیا اور وہاں سے جو ہے آگے پردر دوسرے کنٹریز کو یہ تقریباً چھ ساتھ کنٹریز ہیں جن میں ترکی ہے ریشیا ہے اٹلی ہے سپین ہے فرانس ہے جرمنی اور یوکی یہ میجر بزنس پارٹر ہے آزربائی جان کے جن کے ساتھ یہ امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ سارے جو سیکٹر ہیں ان پر کام ہو رہا بڑی تیزی سے ہو رہا بہت اچھا جو ہے ان کا اپس میں بزنس کوارڈینیشن ہے جی سار بہت شکریہ سار میں آپ سے جاننا چاہوں گا آزربائی جان باقو میں بزنس کا کیا سکوپ ہے جی بزنس کا سکوپ آپ کو پتا ہے کہ بزنس انفرسٹرکچر پر ڈپینڈ کرتا ہے جی سار تو آپ بزنس انفرسٹرکچر کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ریل اور روڈ آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کمیونکیشن آ جاتی ہے ٹیلی کمیونکیشن آ جاتی ہے جی سار تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ باقو سے رشیا تک ٹریننگ جا رہی ہے ماسکو جی سار اور اس کے ساتھ دوسری طرف باقو سے استمبول ہے اور استمبول سے آگے اٹلی اور جرمنی ہے جی سار تو آپ یہ روڈ پروجیکٹ ہیں اور ریل پروجیکٹ ہیں اس کے علاوہ بلیکس ہی ہے اور کیسپینس ہی ہے یہ دونوں میں بھی اسی طرح کازکستان سے بہت سی شپمنٹ آ رہی ہیں وایا چائنا یہ کیسپینس ہی میں اور بلیک سی میں جو ہے وایا باتومی جو ہے بہت سی شپمنٹ جا رہی ہیں اور ڈیسا اور رومیلیا میں تو پورے یورپ کو سپلائے ہو رہی ہے تو بزنس کوپ ہے کیونکہ یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان میں آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گیٹ وے آف یورپ اس کو کہا جاتا ہے کہ یورپ کی باؤنڈریز کے اوپر آزربائی جان ہے اور آزربائی جان کے اس طرف جو میجر ایکسپورٹر ہیں جیسے کوریا ہے جپان ہے چائنا ہے کازکستان ہے ترکمانستان ہے یہ جو ہے یہ بیٹے ہو گئے اور انہیں سب کا جو ٹرین ہو رہی ہے وایا آزربائی جان ٹو یورپ ٹونٹی سیون کنٹیز جو ہے یورپ کے اس کے ساتھ ٹرکی آ جاتا ہے ساتھ ہی رشیہ آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو ٹرین کا پورا والیم ہو رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹرانس ٹریڈ وہ زیادہ تر وایا باکو رو دیس روڈ ہو رہی ہے اور جس میں سب سے زیادہ جو ترکمانستان ہے اور کازکستان ہے ان کا جو آئل اینڈ گیس ہے وہ تین سے چار پائپ لائنوں کے ذریعے جا رہا ہے ٹرکی اور ٹرکی سے آگے ٹلی اور آگے جا رہا ہے جرمنی تو آپ کو پتہ ہے گیس جو ہے یورپ کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے جیسے سردی کے اندر جب برباری ہوتی ہے تو ہیٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے پورے گھر کا وہ گیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یورپ میں چار پانچ مہینے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے برباری ہوتی ہے تو اس وقت میں وہ سروائیف صرف گیس کے اوپر گتے ہیں تو گیس کے میجر سپلائر جو ہے ایک طرف تو رشیہ ہے دوسری طرف آزربائی جان سے ہوتے ہوئے ترکمانستان ہے ایران ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ان کی آئل اور گیس جو ہے وہ جا رہی ہے یورپ تک تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں میں بزنس کا سکوپ تین چار طرح سے آجاتے ہیں ایک تو آپ اینرجی ڈیپینڈنس ہے اس کی یورپ کی دیکھ لیتے ہیں تو اس لئے یورپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے اس کی ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے یہ شارٹس روٹ بنتا ہے چائنا کے لیے کوریا کے لیے اور جپان کے لیے اور اسی طرح یورپ کے لیے بھی ٹھیک ہے وہ بڑی آسانی سے ٹرانزٹ ٹریڈ یہاں سے جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہیں ساری یہاں سے ہوگی تیسرا جو ہے یہ سکوپ یہاں پہ بہت تیزی سے ڈیویلپ ہوئے ٹوریزم سیکٹر کا بہت خوبصورت ملک ہے بہت ویلکمنگ لوگ ہیں تین سالوں کے اندر انہوں نے چالیس سے پچاس لاکھ اینول ٹوریس یہاں پہ آ رہا ہے تو اتنی تیزی سے ترقی جو آپ دیکھ رہے ہیں تین سالوں میں اتنا زیادہ والیوم اپنی طرف اٹریک کرنا یہ بہت بڑی بات ہے پروفٹیز کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے کرائے بہت بڑھ گئے ہیں بزنسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں تین چار سال پہلے تک آزربیجان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے اب اگر یہ لوگ جاننا شروع ہوئے ہیں تو یہ اس کی ترقی کا مو بولتا ثبوت ہے تو یہی بزنس کا سکوپ ہے جہاں پر انسیچوریشن ہوتی ہے لوگ وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں اور پھر آنے والے وقت میں ان کا جو ہے وہ منافع بھی کماتے ہیں اور سوشل سٹیٹس اور بزنس سٹیٹس بھی بیلڈ اپ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ گروت ہو رہی ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ آنے والے وقت میں انویسٹر کو آنے والا ہے جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ حضرت بیدان باقو کو مینی دبائی کیوں کہا جا رہا ہے جی جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ دبائی میں جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ زیادہ ٹراندر ٹریڈ ہے ایسا یہ ہے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بینگلہ دیش ہے، چائنہ ہے اور انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے ان سب سے جو آتے ہیں ایکسپورٹ وہ دبائی آتا ہے اور یہاں سے افریقہ سے اور یورپ سے بہت سے باہر آکر وہاں سے باہر کر کے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک منڈی بھی صورتحال ہے جو وہاں پر ٹیکس رہی ہے تو اسی طرح کہ یہاں پر ایلت کے قریب یہ پورٹ ڈیویلپ کر رہے ہیں جہاں سے ٹرانسٹ ٹریڈ جو ہے یہ چائنہ ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، کازکستان ہے، خوزبکستان ان سب کی ٹرانسٹ ٹریڈ ہیں انہیں یورپ کے ساتھ اور یورپ کی ان کنٹریز کے ساتھ تو یہ جو ہے وہ روڈ بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہیل پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، پائپلائنیں بھی بن چکی ہیں آپریشنل ہو چکا ہے پچھلے سال، ڈیڑھ سال سے، تو اب بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو اسی لئے اس کو آنے والے وقت کا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں منٹی سٹوریز بن رہی ہیں جیسے ایک کنسٹرکشن بون تھا آج سے دس سال، پندرہ سال پہلے دبائی میں اب ایسا ایسا وہاں پر جو کرائیسز جا رہے ہیں لیکن اب یہاں پر بون جو ہے اپنے انیشل فیز میں ہے تو یہاں پر انیشل فیز کے بعد انٹرمیڈیٹ فیز آنا ہے پھر فائنل فیز ہونا ہے تو ابھی جہاں پر انیشل فیز ہوتا ہے ہر انویسٹر اس پہلے شروع کے فیز میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہرننگ کر سکیں تو اسی لئے جو لوگ آج انویسٹ کریں گے آنے والے پانچ یا دس سالوں میں وہ بہت زیادہ ارننگ کر سکیں جی سر بہت شکریہ سر سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مجودہ حالات میں انویسٹر کے لئے کیا فائدہ ہے یہاں بیادر بیجان باکہ میں جی انویسٹر کے لئے اور اسپیچلی ہم ٹارگرٹ کر رہے ہیں پاکستانی لوگ جو دبائی اور سعودی عرب میں ہیں جی اسی طرح سے جو پاکستانی حضرات ہیں مسلم کسی کنٹری میں اپنے فیملی کے ساتھ مایگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں ارننگ ہے اگر یہاں پر بہت زیادہ نہیں بھی ہوگی ایک چھوٹا ملک ہے ایک کروڑ عبادی ہے اتنا بڑا ملک نہیں ہے بہت بڑی منڈی نہیں ہے لیکن پرسکون ملک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گرمی نہیں ہے بہت زیادہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ بہت زیادہ ٹالریٹ کرنے والے ہیں بہت مائنر انویسمنٹ پانچ ہزار دس ہزار ڈالر سے آپ شروع کر کے یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ انسی خوشی زندگی بسر کر سکتے ہیں آپ کو دو سال کی ٹیمپریری ریزیڈنس اس کے بعد پانچ سال کی پرمنٹ ریزیڈنس ہے اس کے بعد آپ کو شہریت مل جاتی ہے تو سوسائٹی مسلم ہے کلچر ریشیان اور ٹرکیش کلچر کا مکس ہے اور بہت زیادہ ٹالریٹ کرنے والے لوگ ہیں تو اس لیے بات یہ کہ انویسٹر یہ دیکھتا ہے کہ سٹیبلیٹی کتنی ہے اور پھر گروت ریٹ کیا ہے ریٹرن آن انویسمنٹ کیا ہے تو اس وقت جو ہے یہ انیشل فیز میں ہے بزنس کے اور ترقی کر رہا ہے تو جو ترقی کے مراحل میں سے گزر رہا ہو اور جس میں آگے پوٹینشل بھی ہو یعنی اپنی سو سال کی گیس کے ذخائر موجود ہیں یہاں پر تیل کے ذخائر موجود ہیں یورپ جو ہے اس پر ڈپینڈ کر رہا ہے اپنی انرجی کی وجہ سے پروکسیمیٹی ہے یورپ کے ساتھ اور ایک طرف ریشی ہے دوسری طرف ٹرکی ہے ڈیویلپ کنٹری کے ساتھ بارڈرنگ کنٹری ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس کے اپنی گروت کیلئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور اسی وجہ سے اس نے بہت کم عرصے میں دوسری سٹیٹس کی نشوت آپ سمجھیں کہ اینویل دس پرسینٹ نو پرسینٹ سیونٹین پرسینٹ ہے چونٹی پرسینٹ تک بھی گرو کیا اس کنٹری نے اور بہت کم عرصے میں بہت زیادہ جو ہے یہ گرو کیا اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضرات انویسمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں پروپرٹی بائے کر سکتے ہیں پروپرٹی کے بزنس میں ہے یا کوئی لینڈ ہے زری زمین جیسے ہم کہتے ہیں ایگری کلچر لینڈ ہے یا فارمنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں یا ٹرانسٹ ہے یا لوجسٹک سپورٹس جو ہے لوجسٹک بزنس میں ہے ٹرانسٹ ٹریڈ کے بزنس میں ہے یا پھر ٹرانسپورٹ بزنس میں ہے تو یہ سارے بزنسز جو ہیں یہاں پر بہت زیادہ ان کا فیچر برائٹ ہے تو آپ لوگوں کو آگے بھڑھ کر ان فیڈز میں انویسمنٹ کرنی چاہیے اور اس حوالے سے جو آپ کو سرنسز چاہیے ہمارے پاس ہر طرح کے لائرز موجود ہیں ہمارے پاس کنسلٹن موجود ہیں ہمارے پاس اسی طرح امیگریشن سے بھی لوگ موجود ہیں کنسلٹن کے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کنسلٹن بھی موجود ہیں اور ہم آپ کو اے ٹو زیڈ یہاں پر پروپرٹی بائنگ کے حوالے سے یہاں پر انویسمنٹ کے حوالے سے بزنس بی ٹو بی میٹنگز کے حوالے سے مارکٹ کی وزٹ کے حوالے سے اور ہمارے بہت سے دوست امپورٹ ایکسپورٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں ڈیفرنٹ فیلڈز میں کام کر رہے ہیں بزنس پارٹنر ہیں یہاں کے لوکل آزربائیزانی لوگ ہیں ریشین ہیں یوکرائنی نیشنل ہیں ٹرکش نیشنل ہیں تو آپ کو کس طرح کی بھی جو سپورٹ چاہیے اور جو گائیڈنس چاہیے جو کنسلٹنسی چاہیے ہم وہ انشاءاللہ آپ کو کمیٹیڈ لیول پر پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم نہ صرف کنسلٹن ہیں بلکہ ہم ریل بزنس مین ہیں جو آرڈی ان در فیلڈ کام کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی اور اس کے علاوہ سروس سیکٹر میں بھی ہم کام کر رہے ہیں پاکستان میں بھی ہمارا بائنگ ہاؤس ہے میں خود پچھلے سولہ سال سے لاہور چامر آف کاملس کا ممبر ہوں اسی طرح سے ہم ایک ریل بزنس مین ہیں اور ہم نے یہ انفرمیشن لوگوں کو اس ساتھ شیئر کی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ریل سروس چاہیے یہاں پہ کیونکہ لینگویج بیریئر بہت ہے مارکیٹ میں فراڈ لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ریل بزنس مین کو صحیح جو پوٹینشل ہے وہ شو ہی نہیں کرواتے اور جو آتا ہے بندہ وہ جسٹ کچھ اہری ایریاز کو وزٹ کر کے چلا جاتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ پوٹینشل کیا ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو ریل جو روٹ لیول پہ جو پوٹینشل ہے وہ آپ لوگوں کے طرح شیئر کیا جائے اور آپ پھر خود اس پہ ریسرچ کریں اور پھر ہمارے سے جو مزید انفرمیشن چاہیے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شیئر کریں اور پھر جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس میں پوٹینشل ہے تو آپ انویسمنٹ کریں اور جب آپ انویسمنٹ کرنے کا ڈیسین لیتے ہیں تو جو بھی آپ کو سروسز چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کو اے ٹو زی ساری سروسز پروائیڈ کریں گے بہت شکریہ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگری ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ